کراچی کی پرشور گلیوں سے لے کر نگار سنیما کی پر رونک دنیا تک یہ ہاتھ کئی دہائیوں سے ایسی کہانیاں پینٹ کرتے آ رہے ہیں جو دیکھنے والوں کو آج بھی مذکور کیے رکھتی ہیں لیاری کے مشہور بل بورٹ پینٹر پرویز بھٹی کا رنگوں کی دنیا سے بہت پرانا تعلق ہے موسیقی دیگار سنیما میں تقریباً میں انیس سو چھتر سے یہاں بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں کافی وٹر کلر کے کام کی ہیں یہاں پہ سنیما کے فلموں کے آئل پینٹ کے بھی کام کی ہیں کافی ملہ مشہور فلموں کے کام کی ہیں جس میں ملہے کہ کوئی پنجابی اردو انگلیش پشتو سب کے کام کی ہیں ڈیکوریشن لگائیں ہیں جبلی کوئی نور پہ بھی اپنے ریوالی سیلمہ تھا ایروز نشے من کیسر تو اب جو ملہ کے سارے سیلمہ ملہ کے ٹوٹ رہے ہیں اب وہ دور نہیں ہیں بدلتا زمانہ بھی اس محبت کے رشتے کو مٹا نہ سکا جب جدید ٹیکنالوجی نے سینما پوسٹرز کے انداز بدلے پرویز بھٹی نے نگار سینما کے کاریڈور میں ہی اپنا چھوٹا سا سٹوڈیو سجا لیا اب پرویز بھٹی واتر کلرز اور آئل پینٹ سے کینواز پر شاہکار تقلیق کرتے ہیں دوزار تین میں میں نے آخری ڈیکوریشن کیپری سیلمہ کی لگائی انگلی شیلن کی تو سمجھے دوست وقت پینے فلیکس کا دور آ گیا تو ہماری لیے ملک مسئلہ بڑا تھا تو بہر حال کے میں نے وہ کام چھوٹ دیا اور آج تک میں کینواز پر کام کر رہا ہوں بہت دنیا آتی ہے ہمیں آرگر میں دیتی ہے نہ ہماری پینٹنگیں خرید کے بھی لے جاتی ہیں خوبصورت فن پارے تقلیق کرنا جہاں پرویز کا ذریعہ معاش ہے وہیں یہ پینٹنگز ان کو معاشرے میں عزت بھی دلاتی ہیں نوجوان نسل بھی پرویز کے کام سے متاثر نظر آتی ہے ان میں سے کئی رنگوں سے گندی اس دنیا سے جڑے چلے آتے ہیں میری شہر جو ہے مسئلہ کے کوئٹے پتھان بھی ہیں ہندو، مسلم، سب ملکے کرسچن سب نے ملک اندر سے سبگ لیا میں نے ان کو کام سکھایا اس در تو آج بھی فنکار کی کرتے ہیں آرٹیسٹ کے اس وقت کچھ زیادہ ہی تھی کہ باقی وہاں پہ جو بریکن لٹ آتی تھی تصویریں اسے جو کلر کرتے تھے اس سے ملے متاثر ہوتے تھے یہاں انہوں کو کلر کیسے نظر آجاتی ہیں سینیما گھروں سے کینواز تک کا سفر تیہ کرنے میں پرویز بھٹی کو سینتالیس برس لگ گئے لیکن ان کی لگن مسوری کی دنیا میں رنگوں محبت کی میراس چھوڑ رہی ہے موسیقی